موڈی کے پاکستان کے خلاف جنگی اصائم بینکا اسپین کی وزیراعظم نے بھارت میں سی ٹو نائن فائیو جنگی سیاروں کا پلان لگا دیا انڈیا نے ابھی آج کی حبر ہے سی ٹو نائن ٹی فائیو ائرکرافٹ بنایا جو دنیا کا بہترین سمجھ لیں ائرکرافٹ سمجھا جاتا ہے کیا کہنا چاہیں گے وہ کہاں چلے گے ٹکنالوجی میں اور ہم کہاں کھڑے ہیں کوئی مقابلہ ہے نہیں پرائم نسٹر موڈی جب سے پاور میں آئے ہیں انہوں نے اس چیز پر فوکس کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ میک انڈیا is to make for the world یہ ہے بھارت کا نیا سلوگن موڈی سی ٹو نائن فائیو تیارہ بنانے کے افتداء کے موقع پر یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کارخانہ نہ صرف بھارت اور اسپین کے تعلقات کو مضبوط کرے گا بلکہ میک انڈیا اور made for the world مقابلہ تو کوئی نہیں ہے ٹکنالوجی میں ہم سے کافی آگیا لیکن ہونسلہ میں وہ ابھی ہم سے پیچھے ہیں انیس سو پینڈ کی جنگ میں جب ان کا پاس ٹکنالوجی ہم سے کافی زیادہ تھی لیکن پھر بھی پاکستان نے ہونسلہ کے مقابلے میں ان سے جنگ جیت لی ہے سوتے ہوئے سپنے دیکھنے کا نہیں ان میں سے سولہ کی اسمبلنگ اسپین کی شہر سیول میں کی گئی اور ان کی پچھلے سال ڈیلیوری کر دی گئی تھی لیکن باقی چالیس تیاریں بھارت میں تیار کیے جائیں گے دستان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کو missiles اور rockets میں کہتا ہوں آپ کے پاس these are all published figures 160 nuclear weapons ہیں 160 nuclear weapons کو بورڈر میں لائن اپ کریں تھوڑا سا دعا کریں کہ رخ خواہ کا ٹھیک ہے اور ان کو اپنے ملک میں ایکس لوٹ کر دیں دلی تک ایک آدمی رہ نہیں سکے گا چیک اٹھو کونفیڈنس دی انڈین گورنمنٹ انجوائز ان دس لوگن انڈیا سٹارٹیڈ کے جی ہمیں میکن انڈیا تو ہے ہی ہے بڈ وی ار میکنگ فور دو ورڈ اور انڈیا سارے کا سارا کس پر بینک کر رہا ہے اسلام کی اپنی ایک پاور ہے اور اسلام کو اپنی پاور کے ساتھ قائم کھڑا ہونا چاہی ہے تو ہم ٹکنالوجی میں رہا ہے اسلام ٹکنالوجی میں ہم کہاں دے ہیں چل چھوٹا اس لیے اس کا برائرہ صدف جو ہے اور سی ٹو نائن فائیو تیاروں کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے خدا نہ خواستہ اگر کوئی بڑی جنگ ہوتی ہے تو یہ تو ہوگا انڈیا کی اب میں بات کروں گا انڈیا نے ابھی آج کی خبر ہے سی ٹو نائن ٹی فائیو ائرکرافٹ بنایا جو دنیا کا بہترین سمجھ لیں ائرکرافٹ سمجھا جاتا ہے کیا کہنا چاہیں گے وہ کہاں چلے گے ٹیکنالوجی میں اور ہم کہاں کھڑے ہیں کوئی مقابلہ ہے مقابلہ تو کوئی نہیں ہے ٹیکنالوجی میں ہم سے کافی آگیا لیکن ہونسلہ میں وہ بھی ہم سے پیچھے ہیں انیس سو پینٹ کی جنگ میں جب ان کے پاس ٹیکنالوجی ہم سے کافی زیادہ تھی لیکن پھر بھی پاکستان نے ہونسلے کے مقابلے میں ان سے جنگ جیت لی ہے پاکستان کی لوگوں کے پاس ہونسلہ کافی ہے ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے نور اگر آپ بات کریں گے تو ہم پیچھے ہیں لیکن پھر بھی پاکستان کا حونسلہ انڈیا سے کافی آگیا ہے وہ جہاز میں آئیں گے ہم انشاءاللہ پیر شورد پر اتریں گے ان کے جہاز تباہ کر دیں گے اچھا یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں ان کی تکنالوجی کا مقابلہ ہم اپنے حونسلہ سے مسلم حونسلے سے کریں گے ان کا بھرپور مقابلہ کریں گے ان قیمت کافی ہے آپ سے آپ کو بات کر کے فائدہ ہی سنس میں ہوگا کہ بھئی دیکھیں آپ ہی میری شاید بات تھوڑی سمجھیں گے میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں آپ نے بولا ہم حوصلے میں بہت آگے ہیں حوصلہ ایک چیز اچھی میں یہ نہیں کہتا حوصلہ نہیں ہونا چاہیے پیشن نہیں ہونا چاہیے لیکن ادھر یہ بائی کے پاس بائیک ہے یہ والی بائیک یہ والی کوئی بھی یہ بائی کے پاس بائیک ہے اور آپ پیدل ہیں ٹھیک ہے اور جانا ہے سو کلومیٹر کی ریس ہے آپ کہیں کہ میں حوصلے سے رہے جیت جاؤں گا اور یہ بائیک پہ کیا ہی کر لیں گے تو ایسا پاسیبل ہے پاسیبل نہیں ہے جیتے گا ریس کون جیتے گا ریس تو وہ بھائی جیتیں گے وہ ٹکنالوجی میں آگے ہیں ہم ہونس لے تو پھر ہونس لے ٹکنالوجی کا مقابلہ تو نہیں ہے آپ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے نا کہ ٹکنالوجی لے کے آئے پاکستان میں ٹھیک ہے تاکہ پاکستان بھی دوسرے ملکوں کی طرح آگے بڑھتا آپ سے ایک سوال اور بھی کروں گا آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے یہ بائی سے اگری کرتے ہیں ہم حوصلے میں آگے ہیں یہ ہے وہ ہے ٹکنالوجی میں کوئی مسئلہ کرتا ہوں ٹکنالوجی کی ہے حوصلے میں آگے ہونے چاہیے مجھے میں بندے کو آگے ہونا چاہیے انڈیا والے جو کچھ بھی ان کو دیکھ لیں گے اس طرح کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھنے دکھانے والی بات ہی نہیں ہے وہ تو اگر دیکھنا دکھانا ہے وہ تو چار جنگیں ہوئی انہوں نے بھی دیکھ لیا ہم نے بھی دیکھ لیا جو جی اور پوری دنیا نے دیکھ لیا اب دور ہے امن سے رہنے کا یونٹی سے رہنے کا مل کے کام کرنے کا ٹکنالوجی میں آکے بڑھنے کا آج وہ کوئی سپین کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں آج وہ کسی کنٹری کے ساتھ مل کے ٹکنالوجی میں اپنا اپنے آپ کو آکے لے چاند پہ کون پہنچا ہے پاکستان یا انڈیا انڈیا ٹھیک ہے ایکانومی کس کی زیادہ بہتر ہے پاکستان کی بے روزگاری کہاں پہ زیادہ ہے پاکستان میں یا انڈیا میں پاکستان میں ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں ڈیموگریسی کہاں پہ بہتر ہے پاکستان میں یا انڈیا میں جیسے آپ ساری باتیں کہا رہے ہیں ہم اگری کرتے ہیں کہ انڈیا ہم سے کافی آگیا ہے ایکانومی میں ڈیموگریسری میں لیکن ہم ایک چیز میں آگئے ہیں اور وہ آپ نے پہلے بتا دیا تھا ہوسلے میں ٹیک ہو گیا بھارت نے ستمبر میں یعنی ستمبر دوہزار اکیس میں تقریباً بائیس ہزار کروڑ روپے جنہیں دو آشاریہ چھ ارب ڈالرز مالیت کہا جا سکتا ہے اس کے چھپن سی ٹو نائن فائیو ٹرانسپورٹ جنگی تیارے ائر بیس کمپنی سے خلیدنے کا معاہدہ کیا تھا اور اس معاہدے کے تحت ائر بیس کمپنی مکمل طور پر تیار سولہ جنگی ٹرانسپورٹ تیارے ستمبر دوہزار پچیس تک بھارت کو فراہم کرنے پلانٹ میں تیار کرے گی اطلاعات کے مطابق ٹاٹا کمپنی اپنا بنایا ہوا پیرا تیارہ دوہزار چھ بیس میں انڈین فضائیہ کو دے دے گی اور باقی انتالیس تیارے وہ آئندہ پانچ برسوں میں مکمل کرے گی اس معاہدے کی تکمیل میں کئی برس لگیں گے آہم آدھ یہ ہے کہ کانگریس اور بی جے پی دونوں ہی حکومتوں نے اس معاہدے سے سرکاری کمپنی ہندوستان ایرونارٹکس لیمیٹیڈ کو باہر رکھا اور پرائیویٹ کمپنی کی شمولیت پر مظہر رہے سی ٹو نائن فائیو ایک ٹیکٹیکل جنگی ٹرانسپورٹ تیارہ ہے جس میں ستر فوجی یا پچاس پیرا ٹروپرز ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جا سکتے ہیں یہ کم وقت میں چھوڑی جگہ پر فوج اور ہتھیاروں کی رسل پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس میں انڈیا میں بنے الیکٹرونک وارفئر سسٹم نصب کیے جا رہے ہیں اس تیارے کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ کسی جنگی مشن میں بہت نیچے پرواز کر سکے ان تیاروں کی سب سے ہم بات یہ ہے کہ یہ چھوٹے اور غیر تیار شدہ ہوائی اڈوں سے بھی پرواز کر سکتا ہے اور وہاں آسانی سے اتر بھی سکتا ہے ان تیاروں میں ایڈوانسٹ وارننگ کے جدید ریڈار نصب کیے جا رہے ہیں یہ فضاء میں دوسرے جنگی جہازوں میں اندرن بھی بھر سکتا ہے اور اس کا استعمال بھارت پاکستان کے خلاب بھی کر سکتا ہے چین کے خلاب بھی کر سکتا ہے انڈیمان اور نیکو بار کے دور دراز کے جزائر میں بھی فوجی مقاصد کے لیے اس سوال کیا جا سکتا ہے نظرم بات کر رہے تھے اسپین کے وزیراعظم کے دورہ بھارت کے حوالے سے تو آپ کو اسی حوالے سے مزید بتائیں کہ جو ایگریمنٹ ہوئے 2.6 بلین ڈالر کا آج اسپین کے وزیراعظم کے دورہ بھارت کے دوران مودی سی ٹو نائن فائف تیارہ بنانے کے افتداء کے موقع پر یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کارخانہ نہ صرف بھارت اور اسپین کے تعلقات کو مضبوط کرے گا بلکہ میک ان انڈیا اور میڈ فور ڈی ورلڈ مشن کو بھی تقویت دے گا جبکہ یہ عالمی ایرو سپیس مینرفیکچنگ میں قابل اعتماد شراکت دار کے طور پر بھارت کے مقام کو بھی مزید مستحقم کرے گا ہسپانوی وزیراعظم پیٹرو سانچیز نے کہا کہ ائر بس نے بھارت کی دفاعی اور خلائی سنت میں ایک نئے باب کا اضافہ کر دیا ہے جہاں اس وقت پڑوسی ملک میں دو سو اسی سے زیادہ ہسپانوی کمپنیاں تعمیرات فارمیسی تورائی کے ساتھ ساتھ بھارتی ریلوی کی سنت میں بھی کام کر رہی ہیں سرمایہ کاری کر رہی ہیں ناظر اسپین کی سرکاری جہاد ساز کمپنی ناوانتیا کے لیڈرز بھی اس دورے میں وزیراعظم پیٹرو سانچیز کے ساتھ بھارت میں موجود ہیں اور بھارت کے ساتھ آپ دوزوں سمیت مختلف معاہدوں کے لیے مختلف ایگریمنٹس پر سگنیچرز ہو رہے ہیں اور ناظر یہاں پر آپ کو یہ بھی ہوتا ہے کہ بھارتی وزیراعظم نلید نرمودی جو تیسری مرتبہ وزارت عزمہ کے طور پر اپنا سٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں بھارت میں وہ دوزار سترہ میں اسپین کا دورہ کر چکے ہیں اور دوزار اٹھارہ دوزار اکیس میں جی ٹونٹی سربراہ اجلاسوں میں پیٹرو سانچیز جو کہ اسپین کے وزیراعظم ہیں ان کے ساتھ بات چیز وہ کر چکے تھے اور ابھی جو روس کے اندر ایک اہم اجلاس ہوا تھا اس میں بھی آپ کو بتائیں کہ چین اور بھارت کے درمیان اپنے سردی تنازات ختم کرنے کا اعلان کیا تھا تو بھارت کی جنگی تیاریاں سوچنے کی بات ہے کہ آخر پھر کس کے خلاف ہیں اور بھارت براہ راز پاکستان کے ساتھ اس وقت حالت جنگ میں بھی ہے مسئلہ کشمیر کو لے کر اور پاکستان کی مسئلہ فائد بھی تیار ہیں تو اس لیے یہ اسپین کے ساتھ جو دفاعی تعاون ہے اس کا براہ راز حدف جو ہے اور سی ٹو نائن فائف تیاروں کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے خدا نہ خواستہ اگر کوئی بڑی جنگ ہوتی ہے تو